نمسکار اپنا اتراکھن میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پیوندیب خبروں کے شروعات کرتے ہیں کہ دارنات پیدل مارگ پر بادل فٹنے اور ساتھی لینڈ سلائٹ کے بعد میں کئی پیدل راستے تباہ ہو چکے ہیں اس دوران کئی تیر تیاتری بھی فس گئے ہیں جن کا لگتار ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے گرووار سے اب تک قریب چھے ہزار لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے ریسکیو ابھیان کے دوران آج ہالیکاپٹر کی بھی مدد لی جا رہی ہے آج لینچولی سے ریسکیو ابھیان شروع کیا گیا ساتھی کدارنات دھام میں فس یاتریوں کے ریسکیو کے لیے سینہ کا ایم آئی سیونٹین اور ساتھی چینوک ہالیکاپٹروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کدارنات آبدہ میراہت اور بچافکارے میں ایس ڈی آر ایف کے ساتھ ہی این ڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی جوٹی ہوئی ہیں اس آبدہ کے بیچ نیوزیٹین کی ٹیم بھی اس جگہ پر پہنچی جہاں بادل فٹنے اور لینڈ سلائٹ کی گھٹنا ہوئی تھی تو دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر آپ دیکھئے ہالیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے کندر سرکار کی طرف سے ہر ستم پھو مدد کا بھروسہ دیا گیا ہے آج ایم آئی سیونٹین اور اس کے علاوہ چینوک ہیلیکاپٹر کا بھی سہارہ لیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سرکشت نکالا جا سکے اس کے علاوہ کئی ویکلپک راستے بھی بنائے گئے ہیں حالانکہ بار بار لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھروس خلن بھی ہو رہا ہے جس کے جلتے راستے بند ہو رہا ہے اور لوگوں کا ریسیو کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے بار بار موسم میں بھی بدلہ آ رہا ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اندر سرکار کی طرف سے مدد پہنچائی گئی ہے تاکہ جلد سے جلد سبھی لوگوں کو نکالا جا سکے ابھی تک چھے ہزار لوگوں کا ریسیو کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اور بھی فسے ہونے کی آشنکہ ہے جن کو سٹی آر ایف کی ٹیم اور انڈی آر ایف کی ٹیم باہر نکال رہی ہے اور ساتھی ایم آئی سیونٹین اور ساتھی چینوک کے ذریعے بھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے کدانات میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے گوچر سے پھر سے ریسکیو ابھیان شروع ہو گیا ہے آج صبح ایم آئی سیونٹین اور چینوک ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا گیا جس میں پہلے راؤن میں پندرہ لوگوں کو لائے گیا لیکن اس کے بعد سے کدانات میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہیلیکاپٹر اڑان نہیں بھر سکا تھا جس کے چلتے اڑان بند ہو گئی وہیں پھر سے دوبارہ ریسکیو ابھیان کو شروع کیا گیا حالانکہ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ابھیان ایک بار پھر سے روک دیا گیا ہے ہم نے یہاں پر ایم آئی سیونٹین اور چینوک یہاں پر ایویلیبل ہے ہم نے صبح سے آپ کا بھی جو ہے ایم آئی سیونٹین نے ایک بار اڑان بھری تھی اور اس کے مادیم سے ہم نے پندرہ لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے اور فردر ہم تیار ہیں پر اوپر کدانات میں موسم تھوڑا خراب ہو رکھا ہے تو جیسی وہاں سے اپ ڈیٹ ملتا ہے کہ موسم ٹھیک ہے آپ کا ایم آئی سیونٹین نے چینوک دوبارہ اڑان بھریں گے سر صبح جو ایک محاف سے گئے تھا کتنے لوگوں کو لے کے آئے تھا وہ ایم آئی سیونٹین کے مادیم سے ہم نے پندرہ لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جو بتایا جا رہا ہے کتنے لوگوں سے بھی کی دانات میں ابھی یہ اسپاس جو میرے پر جانکاری ہے وہ آپ کا تین سو کے آسپاس لگ بھگ بھو بھی ماں پر ادھر ادھر فنسے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ کا ایس ڈیار اف انڈیار اف کے مادیم سے صحیح سرکچی تستانوں سے ان کو واپس لیا جا رہا ہے اور جانکاری کے ساتھ میں سندیب چھوڑ گئے ہیں فون لائن پر سندیب بتائیے کیا ویدر اپڈیٹ ہے اور کب تک مانا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ابھیان کے شروعات ہوگی یہ آپ کو بتا دیا ہمیں بہتر ہیلی پیٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر چنوک اور ایم آئی سیونٹین ابھی موجود ہیں اور حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہاں پر ریسکیو کے لیے دونوں سٹارٹ ہو گئے تھے سٹارٹ موڈ میں آگے تھے لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ کرار گھاٹی کی جو ویلی ہے وہاں موسم کا سیکرن باڈیو موسم بدل جاتا ہے اور وہی وہاں پہ ہوا ہے ابھی موسم شاپ ہو گیا تھے لیکن پھرج پہ ویلی پیک ہوا ہے کوہرہ وہاں پر چھاپ چکا ہے اس پھر پھر جا رہا ہے جو ہیلیکپ پر ان کو روک جا گیا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی موسم شاپ ہوگا اس کے بعد سیدھے یہاں سے ریسکیو جاری کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں گونچر ہیل پیڈ پر تمام موہنیاں پر لگائے گئے ہیں جو شردالوں لائے جائیں گے ریسکیو کر کے ان کو یہاں سے سیدھے رسکیو کر کے اور آگے بھیجا جائے گا جی جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ سندی پاپ کا کدارنات میں آئی آبدہ کے بعد میں سون پریاغ میں ریسکیو آپریشن جاری ہے اسی کڑی میں منداخنی ندی کے کنارے سے ریسکیو کا کام شروع کیا گیا اور اس ری آر ایف این ڈی آر ایف کی ٹی میں لگاتار لگی ہوئی ہیں ریسکیو آپریشن کیا جارہا ہے اور لوگوں کو سرکشت اس تھانوں پر پہنچایا جارہا ہے یہ ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ریسکیو ابھیان کے دوران کی یہ تصویریں آپ دیکھئے سون پریاغ سے اور منداخنی ندی کا جلستر بھی لگاتار بڑھتا جارہا ہے ایسے میں دوری مار لوگوں کو جھنی پڑ رہی ہے اور ساتھی آپ یہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ فسے ہوئے ہیں الگ الگ اس تھانوں پر اور کئی جگہ پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے فیلحال یہ تصویریں آپ سون پریاغ کی دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں جہاں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ریسکیو کر کے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے سرکشت جگہ پر پہنچایا تو وہی گوری کونڈ کی طرف فسے لوگوں کی سنکھیا ابھی بھی بہت زیادہ ہے حالانکہ انڈی آر ایف کی ٹیم جنگل کے بیسچ سے راستہ تیار کرنے کے ساتھ ہی لوگوں کو نکالنے کا کام بھی کر رہی ہے اور یہ ریسکیو آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں گوری کونڈ کا گوری کونڈ میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ فسے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ اور بھی لوگ ہیں یہ دیکھئے تصویر آپ دیکھئے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ گوری کونڈ کے راستے میں فسے ہوئے تھے اور انہیں نکالنہ بھی ایس ٹی آر ایف اور ساتھی پریشاسن کے ٹیم کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہے حالانکہ یہ کر کے سب ہی کو بہاں نکالا جا رہا ہے کیدانہ تیاترہ کے لیے سون پریہاک سے گوری کونڈ مارگ دو سے تین جگہ پر لینڈ سلائیڈ ہونے سے شتی گرست ہو گیا سون پریہاک سے کچھ دوری پر قریب ڈیڑھ سو میٹر کی سڑک ندی میں سما گئی یہی پر بھاری لینڈ سلائیڈ بھی ہو رہا ہے اور آشنکہ جتائی جاری ہے کہ سڑک کا ایک بڑا حصہ کبھی بھی منداخنی میں سما سکتا ہے سون پریہاک پہ لینڈ سلائیڈ کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پہاڑ کو درکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں پہاڑی درکھنے کے بعد میں دھول کا گبار دیکھنے کو ملا اور آس پاس کھڑے لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے وہیں کدار گھاٹی میں لگاتار ہو رہی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے ریسکیو میں دکھت آ رہی ہے حالانکہ ایسری آریف گھاٹی میں فسے لوگوں کا لگاتار ریسکیو کیا جا رہا ہے تو تصفیریں آپ دیکھئے سون پریہاک سے یہ تصفیریں آپ کے سامنے جہاں پر لینڈ سلائیڈ کا ویڈیو سامنے آیا یہ ایکسکلوسیف ویڈیو ہے آج صبح کا اور آپ دیکھئے پہاڑ درکھتے ہوئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ساتھی پہاڑی سے ملوہ بھی نیچے گر رہا ہے اور یہ لوگوں کے لیے نیچے خطرہ تو بنا ہوا ہے ساتھی دوسری طرف راستہ بھی بند ہو رہا ہے لینڈ سلائیڈ سے اور یہ بھی ایک بڑی دکھت ہے وہیں دوسری طرف کدار گھاٹی میں جو رسکیو کیا جا رہا ہے اس میں بھی بار بار بدل رہا ہے موسم اور ساتھی لینڈ سلائیڈ بھوس کھلن دکھتیں پیدا کر رہا ہے کدارنات مارگ میں بدوار کو ہوئے بادل فٹنے کے گھٹنا کے بعد میں لاپتہ لوگوں کا ڈیٹا بھی تیار کیا جا رہا ہے نیوزیٹین سے باتچیت کے دوران میں زلادکاری سورب گہروان نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی جانکاری آ رہی ہے لیکن ان کا بھی ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے ہیلیکوپٹر سے لگ بک پانچ ہیلیکوپٹر سے ہماری ریسکیو میں لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ چینوک اور ایمائی بھی ہمارا ساتھ میں ہی چل رہا ہے اور چینوک اور ایمائی کو ہم نے کدارنات کے لیے لگا رکھا ہے باقی جگہوں کو ہم نے بھیم بلی اور ابھی لنچولی سے کر رہے ہیں ہماری گوری کنٹ کا ٹرائی کر رہے ہیں گوری کنٹ کا اگر ہیلی سیف آتا ہے لوکیشن سیف آتا ہے تو وہاں سے بھی سٹارٹ کر رہا ہے موٹا موٹا کر میں بتاؤں تو آپ کے کدارنات میں ساتھ سو آٹھ سو کے پاس ہے بیم بلی لنچولی ملا کر کے ساتھ سو آٹھ سو کے پاس ہے گوری کنٹ میں لگ بک ہزار لوگ ہوں برانتی پھلایا جا رہی ہے کچھ جانکاری اسٹیپ کی بھی آ رہی ہے کچھ لوگ مسنگ ہیں اچھا بیسکلی ابھی میری جانکاری میں نہیں آیا کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے تو اس میں کپتان کو ہم نے کہہ بھی دیا ہے جو بھی لوگوں نے اپلیکیشنز دیئے ہیں ان کو ویریفائی کرنا شروع کر دیجئے کدارنات آبدہ پر کندری گرہ منتری امیشہ نے فون پر سی ام دھامی سے باتچیت کی ہے اور ساتھی حالات کا انہوں نے فیڈبیک بھی لیا ساتھی گرہ منتری نے ہر سمبھف مدد کا بھروسہ بھی لیا ہے تو کندری گرہ منتری امیشہ نے اتراخن کے مکھیونتری پوشکر سنگ دھامی سے فون پر باتچیت کی کیا کچھ حالات اس وقت اتراخن میں ہیں اور ساتھی اس کو لے کر بھی انہوں نے جانکاری لی ہے اور کندر سرکار کی طرف سے ہر سمبھف مدد کی جائے گی یہ بھروسہ بھی مکھیونتری پوشکر سنگ دھامی کو دیا ہے اتراخن میں بار بارش سے بنے آبدہ جیسے حالات پر پر پردھان منتری نریندر موڈی نظر رکھے ہوئے ہیں پردھان منتری کاریالے نے رجو سرکار سے پورے حالات کی جانکاری لی یہاں پر ریسکیو کے لیے ائر فورس کا چینوک ایم آئی سیونچین ہلیکاپٹر اور ساتھی تین ٹینکر ایٹی ایف کو بھی چا گیا ہے موکھی منتری پوشکر سنگ دھامی کے انرود پر پی ایم او نے ہر سمبھف مدد کا بھروسہ دیا ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی خود اس پورے ریسکیو آپریشن کو لے کر نظر بنائے ہوئے ہیں لگتار اپڈیٹ بھی لے رہے ہیں سی ایم سے اور کندری گرہ منتری امیشہ نے بھی فون پر باتچیت کی تھی تو کلملاکار کندری سرکار کی طرف سے مدد بھی پہنچائی جا رہی ہے اور ساتھی بھروسہ بھی دیا گیا ہے کہ ہر سمبھف مدد دی جائے گی اور ایم آئی سیونٹین چینوک اور بھی کئی طرح سے مدد پہنچائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو سرکشت بچایا جا سکے کیونکہ بدھوار شام کو بادل فٹنے سے یہ پورا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی تک کئی لوگ فسے ہوئے ہیں چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کر کے انہیں نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے جن کا ریسکیو آپریشن لگاتار کیا جا رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ میں ستیندر ورتوال چھوڑ گیا ہے ستیندر کا رکھ کر لیتے ہیں ستیندر کیا اپڈیٹ اس وقت موقع سے مل پا رہی ہے کیونکہ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ لگاتار موسم میں بدلاب ہو رہا ہے جس کے چلتے ہالیکاپٹرز کے ذریعے جو ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا انہیں فلحال روک دیا گیا ہے تو ابھی کیا وکلپ ہے جس کے چلتے لوگوں کا ریسکیو ہو رہا ہے اگر میں بات کروں یہاں کی ریسکیو کی کیونکہ بھدبار کو جس طریقے کی آبدہ آئی جس طریقے کی بادل پٹنے کی سوچنا ہی آئے اور جس طریقے کی جو یاتری ہیں وہ کدارنات سے لے کر جو پوری کدار گھاٹی کے الگ الگ جو اسپوٹ ہیں وہاں پہ فسے ہیں اور ان کے اگر ہم بات کریں ریسکیو کی ریسکیو کے لیے یہاں پہ تین اویان ابھی چل رہے ہیں پہلا اویان کی بات کریں تو پہلا جو ریسکیو کا پورا کام چل رہا ہے وہ کدارنات سے چل رہا ہے جس کے بارے میں ابھی ہمارے سموازہ تک سندیب کود ہمیں جانکاری دے رہے تھے کہ وہاں سے چنوک اور ایم آئی سیونٹین جو ہیلیکوپٹر ہے جو کدارنات سے قریب قریب 700 سے 800 لوگ ہیں ان کو نکالنے کی پرکریا ہیلیکوپٹر کے دوارہ ہو رہی ہے لیکن فیلال وہاں پہ موسم خراب ہے جس کے قارن ہیلیکوپٹر کے ابھی لینڈنگر یا ہیلیکوپٹر ابھی اڑا نہیں برپایا ہے دوسرا اگر اگر ہیان دوسرا اگر ریسکیو کا جو آپریشن کی بات کرتے ہیں دوسرا آپریشن چل رہا ہے لینچولی سے لینچولی میں قریب قریب 800 سے 900 لوگ فسنے کی سمباؤنا بتائی جاری تھی اور جن کو لگاتار یہاں پہ ہیلیکوپٹر جن کو نکال رہا ہے اور ابھی بھی یہ ریسکیو کا کام جاری ہے تیسرا سب سے جدہ جو چنوٹی والا آپریشن ہے وہ ٹھیک جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں سون پریاغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سون پریاغ میں ٹھیک یہ وہ روڈ ہے جو گوری کن کے لے جاتی ہے لیکن یہاں پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں قریب قریب 500 سے 1000 لوگ ابھی بھی وہاں سامنے فسے ہیں اور یہ لوگوں کو اس طرف نکالنے کے لئے پولیس اور پرساسن کے ساتھ یہاں پہ جو SDR پر NDRP ٹیم لگی ہے ان کے لئے ایک بڑی چنوٹی اس لئے بنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو دکھتے ہیں وہ اس پہاڑ سے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر دس منٹ میں یہاں سے اوپر سے ایک لینڈ سرائز ہو رہا ہے اوپر سے پتھر گر رہے ہیں جس سے کہ یہاں نہ ریسکیو ہونے سے بڑھ کافی دکھتیں آ رہی کیونکہ اگر ہم بات کریں کل تو کل اس پہاڑ سے اوپر سے ایک راستہ بیکلپک بنائے گیا تھا اس بیکلپک راستے سے ریسکیو کا اب یہاں چل رہا تھا جسے SDRP NDRP کی اور پولیس پرساسن نے یہاں پہ ٹیم لگی تھی وہ ہر پرکار سے یہاں اوپر سے یاتریوں کو یہاں نکال رہی تھی کاریب کاریب ڈائی ست تین ہزار یاتریوں کو کل اسی راستے سے سرکشت نکال گئے لیکن آج استطحیق یہ ہوگی کیونکہ یہ لگاتر اوپر سے بورڈر پورا پہاڑ کھسک گیا تھا کیونکہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے تصویریں بھی دکھائی تھی یہ پورا پہاڑ کھسک گیا جس سے کہ اوپر جو راستہ تھا وہ بھی پورے خطرے کی جد میں آگیا وہاں سے بھی اب نکلنا کہیں نہ کہیں مشکل بھرا ہو گیا لیکن اب تیسرا ایک اور بیکلپک راستہ یہاں مندہ کے لیے ندی کے کنارے کنارے بنا رہی ہے ایس ڈی ایرپ لیکن وہاں بھی سب سے بڑی دکھتیں یہ آ رہی کہ اوپر سے لگاتا پتھر گر رہے ہیں جس سے کہ وہاں بھی روک روک کے ان سے لے کے جانا پڑ رہا ہے ہمارے سارے خود یہاں پہ ایس ڈی ایرپ کے کمانڈن ہیں ان سے ہی جانا کر لیتے ہیں سر کیا کچھ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے پلان تیار ابھی جو پہلے راستہ تھا جہاں سے لینڈ سلائیڈ ہو رہا تھا اس کے اوپر سے اس کو آج صبح ہم نے دوسرا راستہ درون کے مادیم سے دیکھا جو ندی کے کنارے کنارے راستہ ہے اور وہ سیف بھی ہے اس راستے سے یاتریوں کو سرکشی تستان پر پہنچایا جا رہا ہے کتنے یاتری ابھی اس طرف پتائی جا رہے ہیں ابھی لگ بگ پانچ سو اور یاتری ہیں جو دوسرے سائیڈ میں ہیں اور جس میں کچھ میلائیں بھی ہیں تو ابھی ان کو روکا گیا ہے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ چوپر سے ان کو سرکشی تستان پر پہنچائیں جو یاتری ابھی جو پیدل چل سکتے ہیں ان کو اس مارک سے لے آ رہے ہیں لگاتر پتھر ابھی اوپر سے گرے تو کس طریقے سے آپ لگ آپ جیسے پتھر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سمیں ہم وہاں سے آنے والے لوگوں کو روک دیتے ہیں اور ٹولیو میں ہم ان کو لے آ رہے ہیں ایسا نہیں ایک ساتھ لے آ رہے ہیں اور ہم اس حساب سے ہی ان کو چھوڑتے ہیں جب پتھر نہیں گر رہے بلکل کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی خطرہ بنا ہے کیونکہ لگاتار اوپر سے پتھر گر رہے ہیں اور نیچے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ڈبل خطرہ ایک طرف مندہ کی ندی کا اپنے پورے اپنے جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور چلیے اب آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جاکو راکھے سائی یا مار سکے نا کوئی یہ کہاوت ایک دم فٹ بیٹھی چمولی کے رہنے والے گریش پر جو بودوار کو رات کو آئی بیشن بارش اور ساتھی لینڈ سلائٹ کے بیچ میں کدانہ دھام کے لیے پیدل پڑاو لنچولی میں فس کیا تھا سوسنا پار سٹی آر ایف کے جوانوں نے فسے ریسکیو فسے ویقتی کاریف کے پاس پنے ہیلی پیٹ سے ہوسپٹل میں پہنچ آئے گیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گریش اکدام فٹ ہے پردیش میں لگتار ہو رہی بارش سے ٹیری ڈیم کی جھیل کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے جسے کہ جھیل سے سٹے شتروں میں بھوس خلن اور ساتھی بھودہ صاف کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے حالانکہ زلہ آبدہ پرابندان کنٹرول ٹروم دوارہ جھیل کے جلستر کی مونیفرنگ بھی کی جا رہی ہے ٹیری ڈیم کی جھیل کا جلستر ورطمان میں 795 دسم لگ پانچ چار میٹر پہنچ گیا ہے اور 534 سکیوشک پانی کو ڈسچارج کیا گیا ہے اور ڈی ایچ ڈی سی کو جھیل کا جلستر 830 میٹر تک بھرنے کی پرمیشن دی گئی ہے اترکاشی میں بھاری بارش سے کئی گاؤں میں بادل فٹنے والے حالات کے بعد تباہی کی تصویر بھی سامنے آئے پچھلو چار دنوں سے ناکوری میں بھاری بارش اور ساتھی جلستر بڑھنی سے بڑھ ساتھی شیطر کے درجن بھر گاؤں میں پانی بھر گیا اور کافی نقصان گوا گرامیڑوں کے خیت راستے پل اس بارش میں سما گئے بار سے سنگوٹ میں ایک میٹر جو پل تھا وہ جاڑ دا بارش جس کے اس سے کچھ آپ کا سمپتی کا رکشان خیتوں کا کٹنا کچھ کولیاں ٹوٹنا ہی سوچنا ملی ہے اور رات کو ہی ہم نے SDRF اور جو ہماری تیسیلیو کی ٹیمی تھی بھیج دی تھی اور ابھی ہماری جو لائنڈ ڈیپارٹمنٹ سب کو بھیج رکھا آج انکا آنکھلن چل رہا ہے ہلدوانی میں اب ندی اور نالے کنارے رہ رہے لوگوں پر پرشاسن کا ڈنڈا بھی چلے گا جس کی گراؤن سیرو پر تیاری شروع کر دی گئی ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہلدوانی میں گولا ندی کے اوپان رونگ ٹے کھڑے کرنے والا ہے لیکن گولا کا اصل اوپان چھپا ہے ہلدوانی کی ان کل سیا رک سیا اور دی کھڑی جیسے نالوں میں جن کے اوپان سے ان کے کنارے رہنے والے لوگوں کی نید ہرام ہو جاتی ہے ایسے میں پرشاشن ان نالوں کے کنارے ہوئے عوید نرمان کو چندھت کر اسے ہٹانے کی یوجنہ بنا رہا ہے یہ پہلی بار ہے جب پرشاشن اس طرح کے عتی کر من کاریوں کے خلاف ٹھوس رن نیتی بنا رہا ہے دوسری طرف کانگریس ویدھا یک اس قوایت پر سوال کھڑے کر رہے ندی نادی نالوں کے کنارے ہوئے عتی کر ہر سال سرکار کے لیے سرد درد بنتے ہیں کئی لوگوں کو اس وجہ سے اپنی جان بھی گوانی پڑتی ہے ایسے میں ایک پرماننٹ سمدھان بڑی رہت دے سکتا ہے ہلدوانی سے نیوز 18 کے لیے شیل نیدر نیگی کی بارش بارش چلتے کئی جگہ پر گڑے بھی بن گئے ہیں اور کئی جگہ پر نقصان کی تصویر بھی سام نے آئی اور فیلحال یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو ترمٹ کی تصویر ہیں یہ جہاں پر ایک دیوار ٹوٹ گئی جس میں بھالی نقصان بھی ہوا ہے اتراخن کے انکیتہ بھنڈاری ہتھیakان ماملے میں روپی کی یاچکہ پر سپریم کوٹ نے سنوائی سنکار کر دیا ہے روپی پلکت آرین یاچکہ میں کیس کو کوٹ دوار کوٹ سے ٹرانسفر کرنے کی ماملے میں cji نے کہا ہے کہ اپراد بے چمولی زلے کی نارائن بگڑ سے ایک دلچسپ ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں پنتی گاؤں کے آبدہ پیڑت شویتری ویدھائک بھوپال رام ٹمٹا کے پتلے کے آگے ویدھائک شی پرکٹ ہو پرکٹ ہو کہہ رہے ہیں لوگ اور پوجا پاٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ سنکٹ کے سمیں جب ویدھائک کو ان کی سند لینی چاہیے تھی ایسے سمیں میں وہ گائب ہیں آپ کو بتا دیں کہ الاقہ آبدہ پرحاویت ہے اور لوگوں کا آروپ ہے کہ آبدہ کے اس وقت میں ویدھائک ان کی سند لینے نہیں آئے ہیں فروری میں ہوئے ہلدوانی کے چرچت بن بھول پورا کان کے سو س زیادہ آروپ ہلدوانی جیل میں بند ہے لیکن یہ آروپ ایک بار پھر چرچہ میں آگئے ہیں دراصل یہ کیدی پسینے کی بدبو اور داڑی بنانے کو لے کر آم نے سامنے آگئے اور بتایا جوارہ ہے کہ ایک نوجوان کیدی کو پسینے کی بدبو کے لئے ایک بزرگ کیدی نے ٹوک دیا اور اس بات کو لے کر پہلے دونوں آپس میں بھڑ گئے اور پھر انہ کیدی بھی اس جھگڑے میں شامل ہو گئے یہ نہیں کچھ کیدی تو برابر سے پیشنیبل داڑی بنانے کی مانگ کرنے لگے ایسا نہ کرنے پر بھی زبردست مار پیٹ ہو گئی اور بتایا جوارہ ہے کہ کی جیل کی چار دیواری کے بھی تر مزدار کی جو لڑائی تھی وہ آپ جیل سے باہر بھی آگے گئے ایسا کی تک ایسا سمặc تھے بھی خومی کرنے